آماتے پاٹی کے راستی سنیو جک اور دلی کے مکہ منتی اروند کیجریوال کی نے دلی میں دیے گئے بیان کی یدی آپ کمل چندھ کو چونتے ہیں تو مجھے واپس جیل جانا ہوگا یدی آپ بھی انڈیا گڑ بندن کے امیدوار کو چونتے ہیں تو مجھے جیل نہیں جانا پڑے گا والے بیان پر ڈپٹی سی ایم ارون ساو نے اپنی پتگریہ دیتے ہوئے کہا کہ کیجریوال کا بیان نیائلہ کے آدیش کے وپریت ہے نیائلہ نے کیجریوال کو انترم زمانت دی ہے سروچ نیائلہ کے آدیش پر کیجریوال جیل سے باہر ہوئے ہیں اور نردھارے تیتھی کے بعد انہیں سویاں میں جیل جانا پڑے گا اربین کیجریوال جھوٹ فیلانے بھرم فیلانے کا کام نہ کریں شراب گھوٹالے کے آروب سے وہ مکت نہیں ہوئے ہیں دیکھیں یہ نیائلہ کے آدیش کے وپریت کیجریوال کا بیان ہے اربین کیجریوال کو سروچ نیائلہ نے انترم زمانت دی ہے سروچ نیائلہ کے آدیش پر جیل سے باہر ہوئے ہیں اور جو دردھاری تیتھی ہے اس کے بعد انہیں سومایوں جیل جانا پڑے گا اور یہ جھوٹ فیلانے کا کام بھرم فیلانے کا کام جنتہ کے بیچ میں اربین کیجریوال نہ کریں سراب گھوٹالے کے آروب سے وہ مکت نہیں ہوئے ہیں اور نہ ہی جیل نے انہیں جیل سے پرمانین چھٹی ملی ہے پرمانین جمانت نہیں ملی ہے انترم جمانت پر ہے انترم جمانت کی تھی سماکت ہونے کے بعد انہیں جیل جانا ہی پڑے گا دیکھیں کمہاری کی گھٹنا کی ہم نے منسٹریل انکوائری کا عادیس کیا ہے جو انکوائری کے ریپورٹ آئے گی اس کے ادھار پر سرکار اس پر خاربہ ہی کرے گی یا گھٹنا بھی ایک طرح سے دھخد گھٹنا ہے اور پہاڑی میں سے گاڑی اتر رہی تھی پیگاپ ویل چھتیس لوگ جس میں سوار تھے پر در گھٹنائیں روکیں ایسی در گھٹنائیں نہ ہوں اس کے لئے سرکار لگاتا اور ہر سمجھا قدم اٹھا رہی ہے جن جاگرہ ڈبیان بھی چلایا جاتا ہے جو برد پریٹو ڈلڈا سمک کاریوائیاں بھی ہوتی ہے پر یہ گھٹنا در بھاگی جنک ہے سرکار اسے لے کر گمدھیر ہے اور نسٹریل سے ہم در گھٹنا روکنے کے لئے تھوس اور مجبوت قدم اٹھائیں میں نے کہا آپ کو کہ ہم لوگ نرمان بھی بھاگ کیلئے اس کے لئے گھرے سالہ بھی ہم نے آئیوزک کی تھی کہ سڑکوں میں در گھٹنا روکنے کے لئے کیا کیا اپائے ہو سکتے ہیں اس کو لے کر گہن چلچہ ہوئی ہے اور اس دشا میں لگاتار کام ہو رہا ہے اور بھی جو قدم اٹھانے پڑے سرکار کو نسٹریل سے در گھٹنا روکنے کے لئے تھوس اور مجبوت قدم اٹھائیں